السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورلڈ کپ 2003 جو اس وقت انڈیا میں جاری ہے ساؤتھ افریقہ نے نیوزی لینڈ کو 109 ویرنس کے ساتھ جو انہیں شکرز دے کر بہت بڑے مارجن کے ساتھ میچ اپنے نام کر لیا ہے اور یہی دعا دی تمام مسلمانوں کی کہ آج ساؤتھ افریقہ اچھے مارجن کے ساتھ میچ جیتے اور پاکستان کے لیے سیمی فائنل میں جانے کے لیے جو رستہ ہے وہ صاف ہو جائے آج افریقہ نے نیوزی لینڈ کو 109 ویرنس کے ساتھ شکرز دی ہے ساؤتھ افریقہ نے ایک تقریباً دو سو ستاون تین سو ستاون رنس بنائے تھے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہیں وہ 109 ویرنس سے یہ میچ جو ہیں وہ ہارٹ سکے ہیں تمام ٹیم جو ہیں وہ پیویلین لوڈ سکی ہے یعنی کہ آؤٹ ہو گئی ہے اور اب پاکستان کی لیے کیا کرنا ہے پاکستان کو چاہیے یہ کہ پاکستان اپنے دونوں میجز نیوزی لینڈ اور انگلینڈ سے جیتے اور کوالیفائی کرے اور اچھے مارجن سے میچز جیتنے ہوں گے یہ نہیں کہ صرف میچ جیتے میچ جیتنے ہیں لیکن اچھے مارجن کے ساتھ جیتنا ہے میچ انشاءاللہ کوالیفائی کریں گے افغانستان کو بھی برائیٹ چانس ہے کہ وہ سمی فائنل کے لئے کوالیفائی کرے اور پاکستان کو بھی سری لنکا کو بھی ہو سکتا ہے چانس تین ٹیموں کے لیکن پاکستان اپنا کوشش کرے کیونکہ افغانستان اور سری لنکا سے ہمارا نیٹ رنیٹ وہ بہت اچھا ہے لیکن افغانستان کے تین میچز باقی ہیں سری لنکا کے تین میچز باقی ہیں چلو جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا ٹویسٹ بیچ میں آتا ہے ورلکپ کے آخری مرحلے میں لیکن پاکستان وہ امیدوار بن سکا ہے سمی فائنل کے لئے پچتر پرسنٹ چانس پاکستان کو ہے کہ وہ سمی فائنل کے لئے کوالفائی کر لیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہے جی خوشیوں کے یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے مجھے کے دعا میں یاد اللہ نے گئے